عورت کے لئے جائز ہے کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں یعنی مرد کو اپنے اوپر قابو نہ دیں یہاں تک کہ مرد جو ہے مہر جو ہے وہ لے لیں اور عورت منع کر سکتی ہے شوہر کو کہ اسے وہ باہر نکالے یعنی باہر نکالنے سے منع کر سکتی ہے اپنے شوہر کہے ہوشیاری کرے گا چلی ہے ہنیمون پر تشریف لے جاتے ہیں تو عورت کہے کہ پہلے میرا مہر دے دیجئے پھر ہنیمون پر جائیے اے یسافر و بہا انہیں اس کے ساتھ سفر کرنے سے منع کر سکتی ہے کیوں لے تعین حقہ فی البدل تاکہ بدل میں یعنی مہر میں اس کا حق متعین ہو جائے کما تعین حق الزوج فی المبدلی جیسے مبدل میں شوہر کا حق متعین ہو چکا کہ مہر دینا تھا اور بزا میں اس کا حق متعین پہلے ہو چکا ہے نا تو اب عورت کا بھی حق متعین ہو جائے اس لئے اختیار رہے گا کہ وہ مہر وصلنے تک شوہر کے ساتھ سفر کرنے سے منع کر دے یہاں تک کہ اس کو اپنے سے وطی کرنے سے منع کر دے وَسَارَكَ الْبَعِ اور یہ مسئلہ بَعِ کی طرح ہو گیا کہ جب تک جو ہے مبی نے اگر مشتری نے قیمت نہیں دیا ہے تو مبی کو بائے اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور اسے دینا ضروری نہیں ہے کہ مشتری کو دے دے بس میں جیسے آپ نے مجھ سے بائے خریدی پیسے آپ نے دیا نہیں ہے تو میں اپنے بائے کو رکھوں گا جب تک کہ آپ پیسے نہ دے دیں اس طریقے سے ہاں وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ السَّفَرِ وَالْخُرُوجِ بِمْمَنْزِلِهِ وَزِّيَارَةِ اَهْلِهِ اور شوہر کے لئے یہ جائز نہیں ہوگا کہ عورت کو سفر سے روکے چاہے سفر شرعی ہو جبکہ وہ اپنے محرم بھائے وغیرہ باپ وغیرہ ساتھ جانا چاہے سفر سے روکے وَلْخُرُوجِ بِمْمَنْزِلِهِ اور اس کے گھر سے نکلنے سے روکے وَزِّيارَةِ اَهْلِهَا اور عورت کو اپنے گھر والوں کے ملاقات سے روکے یہ حق نہیں ہے شوہر کو جب تک کہ وہ شوہر عورت کو پورا پورا محر نہ دے دے جب پورا پورا محر شوہر عورت کو دے دے گا تو گویا کہ مبدل من ہو اس کا ہو چکا اب اس کو مبدل اس کا ہو چکا ہے اب اس کو اختیار رہے گا کہ وہ عورت کو اس طرح کی چیزوں سے باز رکھے روکے اور یہاں محر سے مراد محر معجل ہے یعنی جو کیش دینی کی بات ہوئی تھی اور نہیں دے رہا ہے اور ایک محر محر معجل ہے جس میں وقت تیہ ہوا تھا تو محر معجل کا مسئلہ نیچے آ رہا ہے کہتے ہیں لئانا حق الحبس لئی استفائل مستحق کی اس لئے کہ روکنے کا حق کب تھا لئی استفائل مستحق کی مستحق کو پورا پورا دینے کے بعد یعنی جو چیز جس چیز پر عورت کا حق ہے یعنی محر اس محر کو جب تک پورا پورا شوہر نہ دے دے اس پورا پورا ہونے سے پہلے پورا پورا نہ دے دے تو دینے سے پہلے پہلے جو انا اس کو شوہر کو روکنے کا حق حاصل نہیں وَلَيْسَلَهُ حَقُ الْإِسْتِفَائِ قَبْلَ الْإِفَا اور استیفا کا حق شوہر کو یعنی اس کو روکے رکھنے کا حق اِفَا یعنی محر دینے سے پہلے پہلے حاصل نہیں ہے اور اگر پورا کا پورا محر معجل ہو ٹھیک ہے یہ ہوا تھا کہ ہم آپ کو پانچ سال میں دیں گے تو کہتے ہیں لَيْسَلَهُ انْتَبْنَا نَفْسَهَا تو اب عورت کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے کیوں؟ کیونکہ اس نے کیا کر دیا لَيْسْقَاتِهَا حَقَّهَا بِتْتَاجِيلَ کیونکہ عورت نے اپنے حق کو تاجیل کے ذریعے سے ساقط کر دیا روکنے کا جو حق تھا اس حق کو تاجیل کے ذریعے یعنی مدد دے کر کے شہر کو ٹھیک ہے پاس سال کے بعد دینا یہ مدد دے کر عورت نے اپنے حق کو کیا کر دیا ساقط کر دیا کمافل بیعی جیسے بیع میں کہ میں نے بائیک آپ سے بیچی اور کہا کہ آپ ایک سال کے بعد مجھے قیمت دینا دن ہو گیا معاملہ تو اب میں بائیک اپنے پاس رکھنے کا مختار نہیں ہوں آپ کو دینا پڑے گا یعنی میں آپ کو دنگا ایسا ضروری ہے اور اس میں امام ابو یسف کا اختلاف ہے امام ابو یسف کہتے ہیں کہ ابھی بھی اس کو اپنے آپ کو روکنے کا اور شہر کو اپنے اوپر قابو نہ دینے کا حق حاصل رہے گا اور اگر شوہر نے مثال کے طرح پر اس سے خسلا کر کے بہلا کر کے منا کر کے دخول کر لیا تو ابھی مسئلہ ایسا ہی رہے گا ایسا نہیں کہ ایک بار اس نے بازی مار لی تو کہا یہ جائے گا اب تو ایک بار جب تم دے چکے تھا اور تمہارے ساتھ کیا رہا ہے بار بار ٹینشن کیا ہے تو ایسا نہیں یہ اندابی حنیفہ امام ابو حنیفہ کے نظرے کی یہ مسئلہ ہے وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں نئی صلاحا ان تمنع نفسہا اب یعنی دخول جب کر چکا ہے دخول پر وہ راضی ہو گئی اگرچہ اس کو حق تھا پہلے پہلے حق تھا کہ وہ روکے رکھے لیکن ایک بار جب اس نے معاملہ بگار دیا اور شہر کو قابو دے دیا جس کا مطلب وہ راضی ہو چکی ہے یعنی اس بات پر وہ راضی ہو چکی کہ کوئی بات نہیں آپ مہر وقت پر دے دینا اب اس کو اختیار نہیں رہے لیسا لہا ان تمنع نفسہ والخلاف فیما اذا کانند دخولو برزاہا کہتا ہے یہ اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ دخول عورت کی مرضی سے ہوا ہو تو صاحبین فرماتے ہیں کہ عورت اس بات پر راضی ہو گئی کہ مہر اس کو بعد میں دیا جائے اور امام آزم فرماتے ہیں کہ ایک بار اگر راضی ہو بھی گئی تو بھی کیا ایک ہی بار کا وطی کرنا پورے مہر کے لئے بدل پھوڑی بن جائے گا یہ امام آزم بنیفہ فرماتے ہیں ہاں حتی لوکانت مکرہتا اگر اس سے زبردستی کی جائے اور کانت سبیتا یا وہ بچی تھی اور مجنونتا یا وہ پگلی تھی لا اسکتو حق کوہ فی الحبس بل اتفاق تو روکنے کے سلسلے میں عورت کا حق بل اتفاق ساکت نہیں ہوگا کبھی بھی عورت جو ہے اپنے آپ کو اس سے روک سکتی ہے اگر اس سے زبردستی کی گئی ہے اچھا اس کے بعد ہے وَعَلَىٰ هَذَا الْخِلَافِ الْخَلْوَةُ بِهَا بِرِزَاهَا اور اسی اختلاف پر ہے اس صورت میں جبکہ عورت سے خلوت اس کی مرضی سے ہوئی ہو وَيَبْتَنِي عَلَىٰ هَذَا استحقاقُ النَّفْقَتِي اور اسی مسئلے پر نفقہ کے استحقاق کی بنیاد بھی رہے گی کہ نفقہ وہ عورت پاتی ہے جو عورت فرما بردار ہو ٹھیک ہے تو اب اس صورت میں جبکہ عورت کی مرضی سے اس کے ساتھ دخول ہو گیا تو کیا وہ بات میں اپنے آپ کو روکے رکھ سکتی ہے وطی سے اگر کوئی عورت اپنے آپ کو روکے شوہر کو وطی نہ کر دے تو وہ فقہی طور پر ناشیزہ یعنی اس کو ہم بول سکتے ہیں کہ نافرمان کہلاتی ہے اور نافرمان کو تو شوہر پر واجب نہیں ہے کہ ناشیزہ عورت کو نفقہ دے تو اب مثال کے در پر صاحبین نے فرمایا کہ ایک بار اس کے مرضی سے وطی ہو گئی تو بعد میں اس کو روکنے کے اختیار نہیں ہوگا امام آزم کے نزدیک اختیار رہے گا تو امام آزم کے نزدیک ایک بار وطی ہونے کے باوجود اگرچہ اس سے رضا مندی سے وطی ہوئی ہو تو ابھی عورت کو اختیار رہے گا کہ اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کرنے سے روکے اور اس صورت میں وہ ناشیزہ بھی نہیں کہلائے گا اور صاحبین کے نزدیک کیا کہلائے گی بولیے ناشیزہ کہلائے گی نا اس کو اختیار نہیں رہا حبس کا اب آزاریک نہیں آ رہی ہے تو صاحبین کے نزدیک اگر وہ اپنے آپ کو روکے تو نفقہ کا حقدار نہیں ہوگی اور امام آزم کے نزدیک رہے گی کیونکہ اس کو حق حبس یعنی اپنے آپ کو روکے رکھنے کا حق حاصل ہے اب ضرور سنیں لَهُمَا أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ قُلَّهُ قَدْ سَارَ مُسَلَّمًا إِلَيْهِ بِالْوَطْيَةِ الْوَاحِدَا صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ مَعْقُودَ عَلَيْهِ یعنی جس چیز پر عقد ہوا وہ ہے بُزعہ بُزعہ سے استفادہ کرنا اسی پر عقد ہوتا ہے تو جس چیز پر عقد ہوا وہ تمام کا تمام سوپ دیا گیا کب بِالوَطْيَةِ الْوَاحِدَا پہلی بار کی وطی سے یعنی ایک بار عورت نے اپنے آپ پر شوہر کو اختیار دے دیا یہ پہلی وطی سے ہی مانا یہ گیا کہ اس نے اپنی چیز کو جو مبدل ہے بُزعہ کو سوپ دیا شوہر کو جب سوپ دیا تو اب وہ ایک بار اس کے بعد دوسری تسری جب چاہے وطی کر سکتا ہے تو وطیعہ واحدہ سے یا خلوتِ واحدہ سے عورت نے مقود علیہ تمام کا تمام شوہر کو کیا کر دیا سوپ دیا اس کو یوں فرمایا گیا اَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ قُلَّهُ قَدْ سَارَ مُسَلَّمًا إِلَيْهِ مَعْقُودَ عَلَيْهِ پُورَا کا پُورَا شوہر کو سوپ دیا جا چکا بِالْوَطْيَةِ الْوَاحِدَا وَطْيَةِ وَاحِدَا سے وَلِحَادَ يَتَعَكَّدُ بِهَا جَمِعُ الْمَحَرِ صاحبین کہتے ہیں اسی لئے تو ایک بار کی وطیع سے بھی یا ایک بار کی خلوتِ صحیحہ سے بھی پورا کا پورا محر دینا مؤقت ہو جاتا ہے مناور ایک نہیں اگر ایک بار بھی شوہر نے عورت سے وطیع کر لیا اور بعد میں طلاق دیا تو پورا محر دینا واجب ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بار کی وطیع کر لینا ہی گویا کہ پورے مال پر یعنی بزا پر جو ہے شوہر کا قبضہ ہو گیا اور مانا یہ جائے گا کہ شوہر کو عورت نے بزا تسلیم کر دیا فَلَمْ يَبْقَلَحَ حَقُ الْحَبْسِ قَلْبَائِعِ تو اب اس کو حق کے حبس یعنی روکنے کا عورت کو حق نہیں رہے گا جیسے بیچنے والے نے ایک بار میں نے آپ کو گاڑی دے دی کہ یہ لیے لیے یہ آپ کی گاڑی ہے پاس سال کے بعد آپ مجھے پیسے دینا تو پاس سال سے پہلے پہلے مجھے مطالبے کا حق نہیں رہے گا میں یہ نہیں کر سکتا کہ اب میں آپ کو گاڑی نہیں دوں گا ایک بار دے دیا مبدل تو بدل دینے کی جو بات ہے جب اس وقت تک جوہر مجھے اختیار نہیں رہے گا رکنے کا اِذَا سَلَّمَ الْمَبِي جبکہ بائے مبی کو کیا کر دے ہولو بھائی سوف دے جیسے بائیک میں نے آپ کو دے دی اور امام آزم فرماتے امام آزم فرماتے ہیں کہ عورت اس سے وہ چیز روک رہی ہے جو بدل بننے کی قابلیت رکھتی ہے ہر وطی امام آزم فرماتے ہیں کہ ہر وطی بدل بننے کی قابلیت رکھتی ہے لِأَنَّا كُلَّا وَطِيَةٍ تَسَرُّفٍ فِي الْبُزْعِ الْمُحْتَرَمِ اس لئے کہ ہر بار کا وطی کرنا یہ بُزعِ مُحْتَرَم یعنی جس کی شریعت میں حیثیت ہے جس کی اہمیت ہے بُزعِ مُحْتَرَم میں تصرف کرنا ہر وطی ہر وطی بُزعِ مُحْتَرَم میں تصرف کرنا ہے فَلَا يُخْلَا عَنِ الْعَوَزِ تو عَوَز سے ہر وطی خالی نہیں ہوگی جتنی بار وطی کی جائے گا ہر وطی کو عوض بانا مانا جائے گا پہلی وطی کی تو پہلا عوض دوسری وطی کی تو دوسرا عوض اس طرح سے کس لئے اِبَانَتَ لِخَطْرِحِ اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے ٹھیک ہے سمجھئے وَتْتَعْقُدُ بِالْوَاحِدَتِ لِجِحَالَتِ مَا وَرَا اَحَا اور اوپر جو ہم نے کہا نا کہ ایک بار وطی کرنے سے پورا مہر واجب ہو جاتا ہے اگر بعد میں طلاق دے دے شوہر تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تَعْقُد بِالْوَاحِدَا یعنی ایک بار وطی کر لینے سے پورے مہر کو معاقت کرنا یہ جہالتِ مَا وَرَا کی وجہ سے ہے یعنی اس کے بعد کتنی مرتبہ وطی کرے جس سے پورا مہر واجب ہوگا یہ بات مجھول ہے اور ایک بار کم سے کم وطی کر لیا یہ بات معلوم ہے تو معلوم ہی پر قیاس کرتے ہیں ہم نے پورے مہر کا وجوب کا حکم دیا فَلَا يَسْلَحُ مُزَاہِمًا لِّلْمَعْلُوم تو جو مجھول ہے وہ معلوم کا مقابل نہیں ہو سکتا سمجھئے بات کو مجھول ہے انگنت بار جو چیز مجھول ہے کہ سو بار وطی کرنے سے مہر واجب ہوگا یا ایک ہزار بار تو اس کے مجھول ہے وہ کتنی چیز ہے زندگی میں کتنی بار وطی کرے گا یہ بات مجھول ہے اور ایک بار کم سکم وطی کر لیا یہ معلوم ہے تو اس لئے وہاں مہر واجب کرنے کے سلسلے میں ہم نے کیا کیا معلوم پر عمل کیا اور مجھول جو ہے وہ معلوم کا مقابل نہیں بن سکتا لیکن ہر بار کا وطی کرنا جو ایک تصرف ہے بزے محترم میں اور اس تصرف بزے محترم کے احترام کو ظاہر کرنے کے لئے مانا یہ جائے گا کہ ہر بار کا وطی کرنا عوض کے لائق ہے ثم اذا واجدہ وطی آخر پھر جب دوسری وطی پانی گئی سارا معلومن تو دوسری وطی معلوم ہوئی تحققت المزاحمت اب مزاحمت ثابت ہوگی وصارا المحرم مقابلن بالکل اور محر جو ہے اب کلے وطی کا مقابل ہوگا یعنی دو بار یا تین بار یا چار بار یا دس بار جو وطی ہے اس کے کل کا مقابل ہوگا کل عبد سمجھا رہے جیسے ایک غلام ہے اذا جنا جناعتن اس نے کوئی گناہ کا کام کیا جیسے اس نے کسی کا مدر کر دیا ٹھیک ہے ید فاو کل ہو بیہا تو ایک ہی بار مدر کرنے سے پورا کا پورا غلام اس کو دیت میں دے دیا جائے گا یا بدلے میں دے دیا جائے گا ثم اذا جنا اخرہ پھر جب دوسری بار بھی اس نے اس طرح کا کوئی گناہ کر لیا ید فاو بی جمی احا تو بھی اس کے تمام گناہ کے بدلے اس ایک ہی کو دیا جائے گا تو ایک گناہ کرے تو بھی غلام دیا جائے گا اور دس گناہ کرے ایک غلام تو بھی وہی ایک غلام دیا جائے گا ایسا نہیں کہ الگ سے کچھ اور دینا پڑے گا جیسے بولتا ہے ایک قتل کرے کوئی شخص تو بھی اس کو جیل پڑے گی اور فانسی ہوگی اور دس قتل کرے تو بھی کیا ہوگی ہم نے اس کا اعتبار کیا لیکن ہر وطی کو ہم نے عوض کے قابل مانا اس لئے پہلی بار وطی کر لے تو عورت کو بعد میں حق حبس نہیں رہے گا ایسا نہیں ہے اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا وَفَاهَا مَحْرَهَا نَقَلَهَا إِلَىٰ حَيْسُ الشَّاءَ اور جب مرد عورت کو محر پورا پورا دے دے تو اسے جہاں چاہے لے جا سکتا ہے نَقَلَهَا إِلَىٰ حَيْسُ الشَّاءَ جہاں چاہے لے جا سکتا ہے یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے بائی کی قیمت مجھے دے دی تو آپ اپنے بائی کو جہاں چاہے لے جا سکتے ہیں نِقَوْلِهِ تعالی اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی وجہ سے کچھ فرما رہے ہیں جی کیا بول رہا ہے آپ کی آواز بلکل نہیں آرہی مجھے کیا فرما رہے ہیں مدینہ کیا بول رہے ہیں آواز نہیں آرہی آپ کی مدینہ کیا فرما رہے ہیں اس نے وطی کیا اپنی بولی سے اگر وہ دورہ وطی کرنا چاہے تو بھی اپنی شوہر کو روک سکتے ہیں ہاں جی ہاں جی اگر مہر نہیں دیا ہے شوہر نے تو عورت کو وطی سے روکنے کا حق حاصل ہے جی اس کے آج فرمایا گیا کہ جب وطی مہر پورا پورا دے دیت شوہر کو شوہر عورت کو جہاں چاہے لے جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی وجہ سے اسکنوہن من حیس سکنتم اسے بساؤ جہاں تم بستے ہو وقیل لا یخرجوہا اور ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ مرد عورت کو جہاں چاہے وہاں نہیں لے جا سکتا لا یخرجوہا الہ بلدن غیر بلدیہا اسے لے جا نہیں سکتا ایسے شہر کی طرف جو شہر اس کے شہر کے علاوہ ہو کیوں لئنن غریبت توزی اس لئے کہ شہر میں اجنبیت یعنی انجان جگہ لے جانا انجان ہونا غریبت سے مراد اجنبیت اس لئے کہ اجنبیت عورت کو تکلیف دے گی وفی قرل مصر القریبت لا تتحقل غربتو اور شہر کے قریبی گاؤں میں غربت کا تحقق نہیں ہوگا اجنبیت کا تحقق نہیں ہوگا جیسے مثال کے طور پر بنگالی عورت کو مراتیوں میں لے کے چلا جا اور مراتیوں کو بنگالیوں میں لے کے چلا جا تو بڑی تکلیف ہوگی نا بولنے میں باتچیت کرنے میں رہن سہن میں تو اس طرح نہ کریں اگر عورت راضی نہیں ہے تو نہ کریں اور اگر راضی ہے تو کر سکتا ہے لیکن مفتا بھی قول یہی ہے کہ جہاں چاہے مرد لے جا سکتا ہے قاضی کے پاس جب کوئی مسئلہ جائے گا تو قاضی معاملات کو دیکھ کر کے اس کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے کہ آپ نہیں لے جا سکتے ہو لیکن قول مفتی کیا فتوہ دے گا مفتی فتوہ یہ دے گا کہ آپ جہاں چاہے لے جا سکتے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں ہے اس کے بعد ہے کسی نے کسی عورت سے شادی کی پھر مہر میں اختلاف ہو گیا تو یہ بڑا تفصیل طلب مطلب ہے کہ اختلاف کب ہوا دخول سے پہلے دخول کے بعد موت سے پہلے موت کے بعد مہر مسمع میں اختلاف ہوا مہر مسمع میں اختلاف ہوا یا اس بات میں اختلاف ہوا کہ مہر تیہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا تیہ ہوا تھا اتنا ہوا تھا وغیرہ بھنگرہ دونوں دلیل دے دے یا دونوں میں کوئی دلیل نہ دے کئی صورتیں اس کی بنے گی جی اگر عورت کیس دائر کرے تو قاضی جیسا فیصلہ دے گا اس اعتبار سے عمل کیا جائے گا ٹھیک ہے اور اگر کیس دائر نہ کرے تو مفتا بھی قول تو ہی ہے تو جہاں قضاء قضاء کی بات کب آتی ہے جب دونوں فریق راضی نہ ہو کسی فیصلے کسی حکم شرعہ پر تو اب حکم بنا کر کے قاضی کو جو فیصلہ لیا جائے گا جیسے بلتے ہیں کہ آپ نے کہا امام فاسق اور امام کہہ رہا ہے میں فاسق نہیں ہوں آپ نے سوال بھیج دیا کہ ایسا سا امام کرتا ہے کیا حکم ہے تو مفتی نے تو کہہ دیا اب قضاء میں جا کر معاملہ طے ہوگا نا ایسا تھوڑی کہ مفتی کے کہہ دینے سے کسی کے بی بی کو طلاق پڑ جائے گی آپ نے لکھ کر کے دے دیا کہ زائد نے اپنی بی بی کو تین طلاقی دی کیا حکم ہے تو مفتی فتوہ دے دے گا کہ تین طلاق پڑ گئی اب زائد کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے طلاق دی نہیں یہ جھوڑ بول رہا ہے تو اب کون سج بول رہا ہے کون جھوڑ بول رہا ہے یہ مفتی فیصلہ کرے گا ایک قاضی فیصلہ کرے گا بولو بھائی قاضی فیصلہ کرے گا کسی کے مائک جو نہ زیادہ آواز آ رہی مائک بند کرے چھے چھے کی آواز آ رہی یہ خامسہ مدنی شان عالم آپ کی یہاں کے آواز زیادہ آ رہی ہے خامسہ مدنی شان عالم لکھا ہوا ہیں اب یہ آواز بند ہوئی پھر دونوں مہر میں اختلاف کرنے لگے جھنڑنے لگے اتنا تھا اتنا تھا ایک ایک مسئلہ سمجھتے جائیے تو بات عورت کی مانی جائے گی مہر مثل کی تمامیت تک اور مہر مثل سے بڑھ کر کے ہو تو شوہر کی بات مانی جائے گی فرض کی دیئے عورت کا مہر مثل بنتا ہے پندرہ سو روپے شوہر کہا رہا ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ ہزار روپے مار تہہ ہوا تھا عورت کہے نہیں دو ہزار روپے مار تہہ ہوا تھا تو پندرہ سو روپے تک جو ہے نا کس کی بات مانی جائے گی اگر وہ ہزار روپے کہے عورت کہے ہزار روپے تہہ ہوا تھا یہ مہر مثل تک جو ہے عورت کی بات مانی جائے گی اور مہر مثل کے اوپر کی اگر بات کرے تو کس کی بات مانی جائے گی شوہر کی بات مانی جائے گی بات سمجھ میں آئے کی نہیں آئی ہاں وَإِن تَلَّقَهَا قَبْلَتْ دُخُولِ بِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ فِي نِسْفِ الْمَحَرَ اور اگر عورت کو شوہر نے دخول سے پہلے طلاق دے دی تو اب وہ مہر کی میں جھگڑا ہو جائے کہ کتنا مہر تیع ہوا تھا تو نصفِ مہر میں نصفِ مہر تک شوہر کے قول کا اعتبار کیا جائے گا نصفِ مہر تک شوہر کے قول کا اعتبار کیا جائے گا مطلب نصفِ مہر تک مطلب کیا اس کی تفصیل دیکھے کہتے ہیں وَحَادَا إِلْدَا عَبِي حَنِفَةَ وَمُحَمَّدٍ یہ مسئلہ امامِ عَاظَبِ وَمُنِفَا امامِ محمد کے نزدیک ہے کہ اگر دخول سے پہلے طلاق دیا ہے تو مہرِ مِثْلِ کی تمامیت تک عورت کی بات مانے جائے گی مہرِ مِثْلِ سے زیادہ کا عورت دعویٰ کرے تو شوہر کی بات مانے جائے گی وَقَالَ عَبُوْ يُسْفِ امامِ عَبُوْ يُسْف فرماتا ہے یہ مسئلہ پیچھے ایک بار پڑے تھے کہ امامِ عَاظَبِ عَاظَبِ وَمُحَنِفَةَ کے نزدیک جو نکاح میں اصل مہرِ مِثْل ہے اور امامِ عَبُوْ يُسْف کے نزدیک نکاح میں اصل مہرِ مُثْل ہے دھیان میں ہے گی جوزیہ یہ اسی جوزیہ کو یہاں ازہان میں رکھتے جائیے کہتے ہیں وَقَالَ عَبُوْ يُسْفِ امامِ عَبُوْ يُسْف فرماتے ہیں تلاق سے پہلے کی بات ہو یا تلاق سے بعد کی بات ہو شوہر کی بات مانی جائے گی مگر جبکہ شوہر تھوڑی چیز کا دعویٰ کرے تھوڑی چیز کا دعویٰ کرے تھوڑی سے مراد یہ ہے کہ دس درہم سے کم کا دعویٰ کرے وہ کہے کہ نہیں دس ہی درہم پانچ ہی درہم تو ہوا تھا مارتے ہوا تھا مالا اعتعرف و مہرن لہا جو کہ اس کے عورت کے لیے مہر بننے کا متعرف نہ ہو یعنی اس طرح کے عورت کا مہر بنتا ہو ایک ہزار اور یہ کہے کہ دو سور پہ مارتے ہوا تھا تو اس میں شوہر کی بات نہیں مانی جائے اگر وہ کہے کہ بارہ سور مہر تہہ ہوا تھا اور عورت کہہ نہیں دو ہزار تہہ ہوا تھا تو بات کس کی مانی جائے گی بھولیے چلے یہ مسئلہ نیچے تک تفصیل طلب ہے اس کو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں ٹھیک ہے